ویلکم بیک ریپ اپنے بھارت دیکھ رہے ہیں آپ اور خبروں کے پر پھر سے شروعات کرتے ہیں اور اب آپ کو ایسی خبر بتائیں گے جس کو لگر کے بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں ہمارے دیش کی بات کریں تو دیش بھر کے الگ الگ راجیوں سے کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی آبادی بڑھانے کو لے کر لگاتار سازے شرچی جا رہی ہے اور یہ خبر پششی منگال سے بھی جڑی ہوئی ہے بلکل اور رائے بریلی کی بھی اس میں بات ہو رہی ہے اتر پردیش کے رائے بریلی کو روٹ بتایا جا رہا ہے دراصل کھلاسہ کیسے ہوئے 19 پرمان پتر بنوائے گئے جس کے بعد شک ہوا کہ اچانک کیسے کیا ہو گیا ہے کہ 19 ہزار لوگوں کو پتر بنوانے کی پرمان پتر جاری کروانے کی ضرورت پڑ گئی جس کے بعد جاج کی گئی تو کھلاسہ ہوا کیا کھلاسے ہوئے ریپورٹ دیکھیں ساؤدھان ہو جائیے کہیں آپ کے گاؤں گھر یا قصبے کا پتہ کسی روہنگیا کے دستاویزوں پر درش تو نہیں ہے آپ کے نام پتے پر کوئی گھس پیٹیا دیش میں تو نہیں رہ رہا ہے کیونکہ ہم آپ کو ڈیموگرافی بدلنے کی ساجش کا ایسا حیران کر دینے والا ماملہ دکھانے جا رہے ہیں جس نے پولیس سرکار سے لے کر ایجنسیوں کی نیند اڑا دی ہے بنگال اصم سے لے کر چھار کھنٹ تک ڈیموگرافی بدلنے یعنی کہ آبادی اصنطلن کی خبریں آپ دیکھتے اور سنتے آئے ہوں گے اب گھس پیٹ کی یہ ساجش اتر پردیش تکہ پہنچی ہے کون ہے جو یوگی کے گڑھ میں گھس پیٹھیوں کو بسانا چاہتا ہے کیونکہ رائیبریلی میں قریب بیس ہزار ایسے جنم پرمان پتر بنے ہیں جو سوالوں کے گھیرے میں ہیں یہاں جیشان نام کا ایک شخص اپنے ساندھیوں کے ساتھ مل کر فرضی برد سرٹیفیکٹ کا ریکٹ چلا رہا تھا اتر پردیش کے رائیبریلی میں راشتری سرکشہ کا ایک حیران کرنے والا ماملہ سامنے نکل کے آیا ہے جہاں پر رائیبریلی کے جیشان نے اتنے سارے فرضی برد سرٹیفیکٹ بنایا ہے کہ یہ راشتری سرکشہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی راجوں میں اچانک سے آبادی اصنطلن ہوتا ہے یعنی مسلموں کے آبادی بڑھ جاتی ہے ہندووں کی گھٹنے لگتی ہے یا پھر آدیواسیوں کے لیے ایسا کہا جاتا ہے ڈیموگرافک بدلاؤ پر لمبی چوڑی بحث شروع ہو جاتی ہے الگ الگ ترک دیے جاتے ہیں لیکن یوپی میں تو سریاں اس کا بھنڈا پھوڑ ہوا ہے فرضی جن میں پرمان پتر بنانے کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے رائیوریلی کے سلون قصبے کے جن سویدھا کیندر سے جسے محمد ریاض کا بیٹا جیشان چلاتا تھا اسی جن سویدھا کیندر کے ٹھیک سامنے ریاض کا بیچ بھنڈارن کیندر بھی ہے جس سے اس پورے گورخ دھندے کا ماسٹر مائن بتایا جا رہا ہے یہ بھی دعویٰ ہے کہ سارے فرضی پرمان پتر اسی جن سویدھا کیندر سے بنائے گئے ہیں یہی وہ دکان ہے جہاں پر وہ کام کیا کرتا تھا آن لائن جن سویدھا کیندر فوٹو سٹیٹ فوٹو سٹیٹ سے کام شروع کیا تھا لیکن پچھلے سالوں میں یہاں کے لوگوں نے اس کی کمائی کو دیکھا کیسے اس کا آرثیق ستھی بدلی اسے دیکھا اور بیس ہزار سے زیادہ فرجی برد سیٹیفیکٹس بنائے گئے سینٹر سے یہ اس کی دکان ہے اس دکان میں تمام طریقے کے جو آرثیق جانکاریاں تھی تمام طریقے کے جو ریکارڈز تھے پولیس اب انہیں کھانال رہی ہے پچھلی دنوں اس پورے ماملے کا بھانڈا فوڈ ہوا جس کے بعد اب یہاں پر لگتار ایٹیس اور پولیس کی ٹیمیں چشتی کر رہی ہیں لگتار الگ الگ علاقوں میں جا کر جانچ کر رہی ہیں آرثیق ریکارڈز کو دیکھ رہی ہیں ایک تو نہیں سالون کے پورے پانچ گاؤں میں یہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جہاں بیسے دوب اور ناغرکتا لوگ کا کھیل چل رہا تھا کیونکہ باہر سے لوگ آتے اور فرضی پرمان پتر بنوانے کا ریٹ تین سے پانچ ہزار روپے تک چکا دیتے اور ان کا کام بن جاتا دوسرے راجوں کے لیے پانچ سے دس ہزار روپے کا ریٹ فکس تھا یہ نیٹ ورک جس طرح سے کام کر رہا تھا اسے اب آپ بھی سمجھ لیجئے کیونکہ آبادی سے زیادہ پرمان پتر بانٹ دیا گئے مثلاً رائبریلی کے سالون قضبے کی کل آبادی قریب بیس ہزار ہیں یہاں کے پتے پر ہی انیس ہزار ایک سو چوراسی جنم پرمان پتر بنا دیا گئے نوردین پور گاؤں کے آبادی قریب آٹھ ہزار ہیں اور اس گاؤں کے پتے پر بارہ ہزار سرٹیفیکٹ بنا دیا گئے وہی پلاہی گاؤں میں صرف ایک مسلم پریوار رہتا ہے اور اس گاؤں کے پتے پر آٹھ سو نیس فرضی سرٹیفیکٹ تیار کر دیا گئے ہم اسلام پور بھی پہنچے جہاں پچیس سو سے زیادہ برد سرٹیفیکٹ بنایا گئے ہیں گرامیڑوں کے ساتھ ریپابلک بھارت نے چوپال لگا کر چرچہ کی تو کئی بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی جیادہ تر لوگ دیش کی سرکشہ کو لے کر چندید نظر آئے گڑی اس نام لگر رائبریلی کا وہ حصہ جہاں ہم پہنچے ہیں اس جانچ پڑتال کے لیے یہاں پر بھی فرضی برد سرٹیفیکٹ کی بات بتائی جاری ہے اس گاؤں کے بردان مارسنگ موجود ہے یہ پورے رائبریلی میں فرضی برد سرٹیفیکٹ کی بات ہو رہی جرح بتائیے آپ کی ہمارے یہاں کا دو سو پیسٹھ جو ہے پریبار جو جنم رتو کا پنجر ریشٹر ہے اس میں جنم رتو دو سو پیسٹھ پنجگریت ہے جو یہاں کے نیواسی ہیں یہاں کے مرنے والے ہیں اس کے لئے 2200 کے لمسم فرضی سرٹیفیکٹ بنایا گیا ہے اب اس میں جو بھی جنمیدار لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جانچ ہونی چاہیے یہ باہری لوگ ہمارے گاؤں 2200 بنا دیئے گئے یہ کہاں کے ہیں کہاں کے رہنے والے یہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیے اب ریپبلک بھارت کے ٹیم نوردینپور گاؤں پہنچی اور وہاں سے گراؤنڈ رپورٹ کے ذریعے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جس گاؤں کی آبادی ہی قریب ساڑھے چھ ہزار ہیں وہاں 10 ہزار برد سرٹیفیکٹ ایک سال میں کیسے بن گئے رائے بریلی میں فرضی برد سرٹیفیکٹ ماملے میں گراؤنڈ رپورٹ کرنے پڑھتال کرنے کے لئے ہم پہنچے ہیں نوردینپور میں یہ نوردینپور گاؤں ہیں اس گاؤں کی آبادی کتنی ہے آبادی ہے 65 اور پچھلے ایک سال میں کتنے لوگوں نے جنم لیا ہے برد سرٹیفیکٹ کتنے لوگوں کا بنا ہے تو برد سرٹیفیکٹ بنا ہے 10 ہزار لوگوں کا اندازہ لگائیے کہ جس گاؤں کی آبادی 65 ہے وہاں 10 ہزار لوگ ایک سال میں جنم لے لیتے ہیں اس گاؤں کی لوگوں کے من میں دہشت ہے گاؤں کی لوگوں سے بات کرو دیکھا آپ نے کیسے یہ گورخ دھندہ چل رہا ہے پرمان پتر پر ایڈریس میں کوئی گھر کا وارٹ کا نمبر ہی نہیں ہے بس گاؤں کا نام نور الدین پور لکھا ہے اس پورے خیل کا ماسٹر مائنڈ جیشان کیسے اس کام کے بعد امیر ہو گیا جو شخص کے پتا سینیما ہال میں کام کرتے تھے آرثک تنگی تھی مگر اب جیشان نے تین منزلہ گھر کھڑا کر دیا ہے ایٹی ایس کی جانچ میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر خسپیٹیوں کو ناغرکتہ دلانے کے بدلے جیشان سہیل اور اس کے ساتھیوں نے موٹی کمائی کی ہے رائیبریلی اور لخنو میں لاکھوں روپے کی سمپتی اسی کے بدلے بنا لی ہے رائیبریلی میں فرجی بر سیٹیفیکٹ بنانے والے جیشان کی آرثک جو انتی ہے اس کی چرچہ کافی ہو رہی ہے جب سے اس نے اپنا کام سائیبر کیفے سے جڑا شروع کیا تھا یہ کہا آرثک اس تھی بدل دی دکھی اور تصویر جرہ اس کے گھر کی دیکھئے یہ رائیبریلی کے آؤٹسکرٹس میں بنا ہوا اس کا گھر ہے جس گھر میں اب آپ دیکھیں گے کیسے وائٹ ہاؤس کی طرح اس گھر کو بنایا گیا ہے اس گھر کے آکار پرکار کو دیکھئے کیسے اسے سندرتہ سے بنایا گیا ہے اب پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے پولیس اس کی تفتیش کر رہی ہے اس پورے معاملے میں شکایت کرتا اور اس معاملے کا خلاصہ کرنے والے اندریش دیویدی سے بھی ہم نے جانا کہ کیسے فرضی پرمان پتر کے ذریعے یہ پورا کھیل چل رہا تھا اس دکان میں انجانے لوگوں کے بھینڈ لگی رہے تھے کئی بار لوکل لوگوں سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا تھا بھاری لوگ آتے تھے اپنا جو ہے سسٹم کرواتے تھے چلے جاتے تھے یہی سب چلتا رہا تھا دیکھیں پہلے تو جو ویڈیو نے تحریر دیا تھا تھانے میں اس تھانے میں فائی آر تو ہوئی نہیں بعد میں اس میں پھر ایک یہاں ایڈیو پنچائیت جیتین سنگھ کے نام سے تحریر دلش کی گئی اس کے بعد اس میں پوری کاریوائی کی گئی ہے ایٹی ایس جانچ کر رہی ہے اندریش نے ہی ایک طرح سے اس ماملے کی پول کھولی ہے اب وہ راشتری اجنسی سے اس ماملے کی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ مدہ سیدھے سیدھے راشتری سرکشہ سے جڑا ہوا ہے کیونکہ کچھ گھسپیٹیے چند پیسے دے کر بھارت میں بسنے کے لیے فرضی پرمانپتر تیار کروا رہے ہیں یہ جنپرمانپتر سے جو فرضی جنپرمانپتر بنای جاتے ہیں جو بردیش کے باہری لوگوں کے ہیں اندین پرانتوں کے ہیں ان کے جنپرمانپتر امرت سے سبمندیت ہے اس میں کئی گاؤں ایسے ہیں جہاں جیسے گاؤں کے سنگی اگر ایک ہزار تو وہاں دو ہزار فرضی جنپرمانپتر بن چکے ہیں اور اس ماملے میں ایٹی ایس بھی جانچ کر رہی ہے اور اس کے پہلے بھی این آئیے بھی ایک گاؤں پالی پر آ چکی ہے جس میں کئی کئی کچھ کنیکشن تھا تو وہ پہلے سے جا چل دیئے اس میں